اسلام علیکم میں اس وقت حدیبیہ کے مقام پر کھڑا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام پر آئے ان کی نیت عمرہ کرنے کی تھی لیکن ان کو کفار مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور یہ مقام مکہ سے تقریباً چودہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تو یہاں پر مسلمانوں کی مکہ کے کافروں کے ساتھ حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی جو کہ اسلام کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ میرے پیچھے جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عطا کی تھی لیکن اس کے ساتھ یہاں پر ایک مسجد بھی ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں وہ مسجد دکھاتا ہوں اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ نماز یہاں پیدا کی گئی تھی یا مسجد میں نماز جہاں پر مسجد بنائی گئی وہاں نماز عطا کی گئی تھی یہی وہ مقام ہے جہاں پر بیت رزوان بھی ہوئی وہی بیت رزوان جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے واقعہ دراصل یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ غواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں یہ ایک اچھا سائن تھا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکتے قریش نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام حدیبیہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ کیا اور پھر اپنے ساتھیوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قریش کیونکہ ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا جو کہ قریش کا ایک پاورفل قبیلہ تھا لیکن قریش نے حضرت عثمان کو ڈیٹین کر لیا اور یہاں حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بیعت لی کہ اگر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر ان کے خون کا بدلہ دیا جائے گا اور اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے بہرحال ان مذاکرات کے نتیجے میں سلح خدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور یہ معاہدہ مسلمانوں کی ہسٹری کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ اس معاہدے میں قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لیڈر کی حیثیت سے ایک سیاسی طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویجن اور ان کی فور سائٹڈنس ایسے ثابت ہوئی کہ اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگوں کا خاتمہ ہوا جس کے بعد مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کا مقاملہ اور پھر وہی مسلمان جو یہاں عدیبیہ کے مقام پر صرف چودہ سو کی تعداد میں آئے تھے کچھ ہی عرصے بعد فتح مکہ کے لیے دس ہزار کی تعداد میں مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے اس کو ہیریٹیج سائٹ لکلیئر کر کے پروٹیکٹ کر لیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چاروں طرف ایک آہاتہ بنا دیا گیا ہے اس وجہ سے اس کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا تاکہ اس جگہ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے یہ وہ مسجد ہے جو اسی جگہ پر بنائی گئی ہے اس کا نام مسجد شمیسی الہدیبیہ ہے یہ آپ کو گوگل پر بھی مل جائی گیا اور اس کا لنک میں نیچے لکیشن کا لنک بھی نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں ویڈیو کے یہ بہرال مسجد ہے جو بعد میں اس مقام میں بنائی گئی